بنتا بھی سوال آپ سے اسلامی جمعیت طلبہ کو بھی آپ نے ہٹ کیا سٹوڈنٹس کو کیوں نہیں پسند جمعیت نہیں ایسا نہیں ہے کہ سٹوڈنٹس کو پسند نہیں ہے جمعیت آپ ابھی بھی اگر کوئی نیوٹرل سروے کروائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جمعیت is the most popular تنظیم مطلب وہ اس سے بڑی کوئی organization نہیں ہے البتہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی انسانوں کی تنظیم ہے ہمارا کوئی ایسا claim نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی فرشتے ہیں نعوذ باللہ کوئی فطرت سے ہٹ کے کوئی لوگ ہیں انسان ہیں گلتیاں کرتے ہیں گناہ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک organization کی حیثیت میں اسلامی جمعیت طلبہ is the most popular struیٹ organization اور ہاں اختلافات لوگوں کو ہیں اعتراضات لوگوں کو ہیں اس پر آپ کھل کے بات کریں میں ان کا جواب بھی دوں گا لڑکا اور لڑکی ساتھ بیٹھ کے presentation بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بناتے رہے ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے نا کئی دفعہ مکمل نہیں کر سکے مثال کے طور پہ میچ پنجاج مستی کا ناظم تھا مجھے فان ہے ناظم صاحب یہاں پہ وہ ایک لڑکی کو گود میں اٹھا ایک لڑکا چکر لگا رہا ہے گراؤنڈ کے تو میں نے کہا اچھا یہ کونسی exercise ہو رہی ہے چلیں پتہ کرتے ہیں میں نے فان کیا CSO کو جو ہمارے chief security اس ٹیمپ کرنل ایک ہوتے تھے retired تو میں نے کہا جی کرنل صاحب یہ یونیورسٹی ہے کسی کا درائنگ روم دیکھیں ہر ایک کی اگر شخصی آزادی ہے اگر آپ کی یہ شخصی آزادی ہے کہ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں گانا وانا تو میری بھی شخصی آزادی ہے کہ میں نہیں سننا چاہتا اگر میں آپ کو روک نہیں سکتا تو آپ مجھے زبردستی سنا کیوں رہے ہیں آپ ہینٹری لگائیں آپ دھم 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 دھول کیوں جا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کی شخصی آزادی ہے تو میری بھی تو شخصی آزادی ہے اگر آپ کوئی حرکت کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسی سپیس میں کریں کہ جہاں میری سپیس وائلیٹ نہ ہو رہی ہو میں اپنی بہن کے ساتھ جا رہوں ایک لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکی گود میں اٹھا آگے پھر رہا ہے اور ایک لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے گود میں سر رکھ کے لیٹی بھی ہے میری سپیس بھی وائلیٹ ہو رہی ہے یونیورسٹی کسی کا باپ کا ڈرینگ روم تو نہیں ہے تو اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ اللہ کو جواب دیں کسی کو کوئی مطلب امپوز نہیں کر سکتا کیا جمعیت کے لڑکوں کی کلاسز کے اندر جارہ داری ہوتی ہے کیا ان کا ایڈیٹوڈ ان کی باڈی لینگویج کلاسز میں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ پاور کے ایکسس پہ نہیں آیا نہیں میرا نہیں خیال کہ کلاس کے اندر ہمیشہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ پڑھنے والا سوڈن جمعیت میں آیا مطلب میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ شیئر کروں تو مطلب میں جب پنجاب یونیسٹی کے ناظم تھا تو مجھے ایک صاحب کی کال آئی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ کا ہے میں نے بتایا کہ فلان جگہوں وہ آئے اور انہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے تو اس کا مستقبل عزیز ہے میں تو اس کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہتا ہوں آپ کائنڈلی سے جمعیت کے اپنے سرکل میں لے لیں اسی طرح لڑکیوں کا مجھے یاد ہے آپ جانتے ہوں گے ایک ایسے شریف بھی جو ہمارے جماعت کے سپوکس وہ ہیں انفرمیشن سیکرٹری ہیں مرکزی تو وہ بھی پنجاب یونیسٹی کے ناظم نے تو وہ ایک دفعہ واقعہ بتا رہے تھا کہ میں ایسے ہی ہم رات کو راؤن کرتے تھے ویسے ہی چائے شاہے پینے سٹوننٹس نکلتے ہیں تو ایک صاحب کے ساتھ ایک لڑکی جوان وہ ہوسٹل کے باہر رات کے دو بجے اتری اور وہ ہوسٹل میں گئی تو ہم نے جا کے انکوائر کیا کہ بھی رات کے دو بجے اور اس طرح ہوسٹل میں آنا جانا تو اللہ ہو نہیں ہے یہ کیا معاملہ ہے تو وہ ایک بزرگ آدمی تھے انہوں نے کہا کہ یار میں تو میں اتے تونوں دست نہ ہوں میں ہوں تو کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکی بھی اتر کے گئی ہے نا میں اس کا بھائی ہوں تو آپ کون ہے اس نے کہا میں اس کا باب ہوں اور پھر وہ رو پڑا اس نے کہا کہ مطلب یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو میری بیٹی کو مطلب وہ حیران ہوا کہ کوئی لوگ اتنے کنسرن ہے بیٹی اتنی محفوظ تھی چار سالیاں پڑھتے ہوئے تو ہر طرح کے تجربات ہیں دیکھیں یہ جب